ہائے گائز پریویس کلاس میں ہم نے آل پوسٹ ایج کو ڈیزائن کیا تھا لیکن یہاں پر یہ صحیح طریقے سے شو نہیں ہو رہا تھا سو فرسٹ اس کو چینج کریں گے پھر یہاں پر ایک بٹن بنائیں گے جس کی طرح ہم جوپ کی ریکوارمنٹس یہاں پر ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد ایڈمن کے لیے ایک پیج بھی بنائیں گے جس میں ہمارے پاس ایڈمن کو یہ پیج ہو ہوگا سو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ریکوارمنٹس کے لیے سٹنگ کرتے ہیں بیفور سٹارٹنگ ڈے ویڈیو اپن یور بروزر رائٹ ہیر دے لیا سوفٹ اور یہاں پر آپ کو ایڈیا سوفٹ سافٹ ویر کمینی کا یوٹیوب چینل مل جائے گا سو اس کے بعد آپ کو چانا ہے پلیلیس میں پلیلیس میں آپ کو آن لائن جب پورٹل این ایس پیو این ایسی کا پریویس ویڈیوز مل جائیں گے فار مور ویڈیوز فار مور پاویٹ سبسکرائب دے یوٹیوب چینل اور آنسو کلک آن دے بیل بٹن بیل بٹن کی طرح آپ کو اپڈیٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا چلتے اور ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جو کمینی کو شو ہوتے ہیں جس کمینی نے اپلائی کیا ہوں چلیں اور اس کو اپلیمنٹ کرتے ہیں سو فرسٹ آپ کو جو پہ آنا ہے اور یہاں پر یہ جو پلیس میں ہمیں ویر کنڈیشن کے اپلائی کرنا ہے ویر اور پر یہاں پر ہمیں جو ہر سیٹ کرنا ہے سی ایکل ٹو مین کمپنی ڈاڈر آہ کمپنی آئی ڈی ایکل ٹو ایکل ٹو کمپنی آئی ڈی اور یہاں پر سی ڈاڈر آئی ڈی اس ایکل ٹو یوزر آئی ڈی یا اچھا یوزر آئی ڈی بھی سو دیٹ سیٹ اب یہاں پر صرف اس کمپنی کا جو ہے اس کمپنی کو شو ہوں گے اب اس کے بعد جو ہے اس کو ہم ڈیزائن کرتے دوبارہ سو ہمیں اس پر اتنا ٹائم جائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں سمپل ہی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اب یہاں پر ٹیبل کو کریئٹ کرنے تو وہ ہم کیسے کریں گے آہ چلیں یہاں پر اس کو پیسٹ کیجئے اور یہ ٹاپ جو ہے نا اس کو کوپی کریں ٹھیک ہے اس کو کوپی کریں یا ہاں بلکل آہ نہیں بس اس کو خیر بس ختم کریں اس کو یہ جو ہمارے یہ جو یہ لنک ہے نا بس اس لنک کو کوپی کریں نا کوپی دیس لنک کو اور آل جاپ پوسٹ اور باقی جو ہے اس ویو کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں نا سکرل ڈاؤن اور یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ناو ڈیلیٹ دی ویو اور دوبارہ جو ہے جاپ کنٹرولر پہ چلتے ہیں تو ناو کلک ہونے جاپ کنٹرولر آہین اگین یونک کل کرتے ہیں ان ایڈ ڈیو آہین ویو کی فائل ویو آہین اور اس کے بعد یہاں پر لسٹ اور لسٹ میں جو ہے آہین پوسٹ جاب ٹیبل ڈیند ایڈ سو اب اس میں ہمارے پاس جو ہے ٹیبل آٹومیٹکل یہاں پر کری ایٹ ہو جائے گا بس اسے ہمیں بس یہاں پر ڈیزائن کرنا ہے بٹن وغیرہ سب چیزیں یہاں پر کریئٹ ہو جائیں گے سو یہ دیکھیں یہاں پر اب ہمیں وہ جو ہم نے کپی کیا تا وہ ہمیں یہاں پر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہاں پیسٹ ہو چکے اب ہمیں یہاں پر کیا کرتے کہ چلے اس کو یہاں سے جو ہے وہ کٹ کریں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کریں ٹھیک ہے and now پیسٹ ایک بار اس کو ریویڈ کرتے اور چلتے اس کو رن کرتے پھر اس کے بعد جو ہے ون بائی ون اس کا جو ہے ڈیزائن کرتے سو فرسٹ رن ڈیپلیکیشن اور ایجے کم نہیں رہے آپ ہم لگن ہوں گے اب 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 رہے اب 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 اس سوہ دن لاغین اب الگین اس اس سونا اور جب یہ لگن ہو جائے ہاں پر آل پوسٹ ہو اور آل آل پوسٹ میں ہم کو ہمارے پاس یہ ڈیزائن جائے یہ بن چکے ٹھیک ہیں یہاں بری سکرول بار ہے سوری یہاں بری سکرول بار ہے لاسٹ میں اسے آپ سکرول کر سکتے لیکن ہمیں اپنے ڈیٹیل جو ہیں یہاں پر نہیں چاہیے یہاں پر ہم ایک جو ہے وہ ڈیزائن جو ہے وہ یوس کا اچھلو چھوڑو بھر ڈیزائن کے ہمیں ضرورت نہیں بیسے بھی ہمیں یہاں سے یوزر نیم بھی ختم کریں گے اور یہ کمپنی بھی ختم کریں گے یہ لاسٹ ڈیٹ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پر جو ہیں یہ منیم سے جنا پر ایک کالوم میں کر دیں گے جوب ڈسکرپشن لاسٹ میں چلا جائے گا اور یہ پوسٹ ڈیٹ اور اپلیکیشن لاسٹ بچ اس کو لاسٹ ڈیٹ کر دیں گے اور باقی جوب نیچر کو بھی ایک کالوم میں کر دیں گے سو چلے بس کچھ کیونکہ یہاں پر وہ بٹنز بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر وہ شو نہیں ہوتے سو دیٹ سوائے اوکی چلے اس کو پہلے جو سٹ کرتے سو فرسٹ ہمیں یہاں پر کرنا ہی آئیں جوب ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے سو جوب ڈسکرپشن جو ہمارے پاس ہیں ہمم چلے بھی اس جوب کے لیے ہم ڈیٹیل جو اس کو کریٹ کریں گے سو ڈسکرپشن یہاں سے ختم کر رہا ہے کالوم یہ کم ہو جائے گا اور دوسرا یہ منیموم میکزیم سیلیری کے لیے جو یہاں پر ایک کالم کریٹ کرتے ہیں اور یہاں پر منیموم سلیش میکزیم سیلیری ٹھیک ہے تو یہ ایک کالم ہمارے پاس ہو گیا اور یہ اب بھی اس کالم کو بھی ختم کریں میکزیم سیلیری کو بھی نا نیکس ونیس لوکیشن اور سو لوکیشن اچھا یہ بھی صحیح ہے اس کو لوکیشن کریں یہاں پر اس ویکنسیز اور یہاں پر پوسٹ ڈیٹ ہوں یہاں پر لاسٹ ڈیٹ ہمارے پاس کون سا ہے اور یہاں پر اس کو ختم کریں یہ لاسٹ ڈیٹ ناؤ اس لاسٹ ڈیٹ کو ریموف کر دے یہ ہمارے پاس بھی ڈیو آر ایل اچھا کم نی کے بھی ضرورت نہیں ہے جوب کیٹیگری جوب نیچر جوب سٹیٹس اچھا اور اس کو بھی ختم کریں یہ جو ہمارے پاس یہ وزر نیمیں ٹھیک ہیں تو ہمیں اس جوب نیچر اور جوب کیٹیگری کو بھی جو ہے چلے یہ الگ الگ صحیح ہے یہاں پر جو ہے بس کیٹیگری لکھ دے اور یہاں پر نیچر لکھ دے یہ ایک کالم جو ہی ہمارے پاس کم ہو جائے اور یہاں پر سٹیڈس لکھ دیں اور یہاں پر یہ ایکشن ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس ریڈاریکٹ یو آر ایل اور چلتے اس کو دوبارہ ریفریش کرتے ہیں تو دیکھیں یہ یہاں تک آ چکا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو چھوڑا تو اس کو سٹ کرتے ہیں تو یہ اب یہاں تک آ چکا ہے تو چلے اس کو اب کو سٹیڈ کرتے ہیں جسر چلالٹی ہے تو نو وڈانیاں represents کو ختم کرے منیم بھی میں سیا نری جو ہے اس آئیٹم کو جکہ یہاں سے کافی کرے اور اس کو بھی ختم کرے انسازز کو بھی ختم کرے اس کو بھی اور چلے اس کو ختم کرے یہاں سے یہ یہ منیم سے لیہے اور یہ ہی ہے point ٹھیک ہے سو یہاں پر ایٹ درائٹ ہے اور یہاں پر بھی ایٹ درائٹ ہے اور پھر یہاں پر سپیس اور یہاں پر پی کے آر صحیح ناو سے ہو سو اب جب یہاں پر ہم بھی فریش کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو میکزیوں اور جو سیلی رہی ہی تین ہزار سے فائف توجہ پی کے آرے تی ترٹی توجہ سے فیوٹی توجہ پی کے آرے دن نیستیز لوکیشن سو لوکیشن اور نکسیز ویکنسیز پوز ڈیٹ اپلیکیشن ڈیٹ اس کو بھی ختم ہم کریں ڈیوارل کمپنی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے جو کٹیگری جو سٹیٹس نیم اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اب یہاں سے ہم ایک کینسل لگاتے ہیں اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس کیا ایک کو ڈیلیٹ یہاں پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر ریکوارمنٹس ہم اس کے ایڈ کریں گے یہاں پر ایڈ ریکوار ایڈ ریکوارمنٹس صحیح یہاں پر بھی ایڈ جوب ایڈ ریکوارمنٹس صحیح اور یہاں پر پوسٹ ایڈ پاس ہو جائیے یہاں پر اب ہمیں اس پر ڈیزائن اپلائیں گے اس کو نیو اور یہاں یہاں پر ایڈ خلاس ایڈ بٹنگ ہیں بٹس او سکسس اور یہاں پر بھی کاما یہاں پر okay class add class and then is equal to btn btn اور یہاں پر danger okay so now show اس کو save کیجئے and then go do and refresh so here all the post is here oh oh okay btn and btn success btn btn danger so now go to the template material and then open the template اور template میں جو elements ہمارے پاس پیج ہے اس کو open کیجئے اور اس میں button جو ہمارے پاس ہیں اب ان button کو ہم use کریں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے button یہاں سے ہم اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ small button ایسے ٹھیک ہے اتنے بڑے buttons کی جو ہمیں ضرورت نہیں ہے لنک بھی آپ جو ہے اس کو بھی use کر سکتے ہیں سو چلیے ان info button کو ہم use کریں گے مطلب جتنا چھوٹا ہوا بس اتنا ہی زبردے سے سو چلیے ہم یہاں سے اس کو edit کر دیں and then control f اور یہاں پر ویسے بھی یہاں پر میں نے خیال میں button یہاں پر show ہے ٹھیک ہے سو scroll down کریں اور یہاں پر یہ circle button جو ہے اس کو copy کر دیں and then go to here اور یہاں پر اس پر paste کیجئے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی اس کو paste کرتے ہیں now again اور یہاں پر danger ہوگا ہمارے پاس class اس کو ہم use کرتے ہیں so no copy and go to here اور یہاں پر اس info کو save کیجئے then again save the changes and اس کو refresh کرتے ہیں ابھی دیکھیں اتنا بڑا button ہے جو کہ add requirements تو یہاں پر ایسا کر دیکھیں یہاں پر لکھتے ہیں ہم یہ add کی جگہ پر ہم plus requirements ایک job کی requirements for the ڈھیک ہے so یہاں پر ہم ایک کام کرتے ہیں plus details means detail اس کے ساتھ add کریں چلیے اس کو چکرٹکس کا design یہاں پر کیسا ہے چلیے اب یہ ٹھیک ہے means یہاں سے plus اس کا detail add کریں so detail کا مطلب means requirements سب چیز ہے تو یہاں پر detail جیسے click کریں گا یہاں پر ایک view open ہوگا اور اس میں first detail یہاں پر add ہوں گے جس job کے ساتھ یہ detail نہیں ہوں گے admin کو وہ job show نہیں ہوگا تاکہ وہ اس کو جا کے اس کو approve کریں ٹھیک ہے تو کام کرتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ detail add کرتے ہیں لیکن before adding چلیے first یہاں پر detail کو add کرتے ہیں پھر next studio میں admin کے لئے ہم جو یہاں پر بنائیں گے pending post or approve post or reject post ٹھیک ہے یہاں پر condition ہم لگائیں گے اسے کرتے ہیں add job و بٹن جو ہے اچھا center جو ہے lift پر اس کو لے کر آتے ہیں سو scroll up اور یہاں پر اس کو lift پر set کرتے ہیں یہ رائٹ ہے نا اس کو کرتے ہیں lift and now show the changes اب اس کو refresh کریں تو یہاں پر lift میں جائے گا تو اس کا look وغیرہ جو ہے وہ set ہو جائے گا یہاں ہمارے باز جو ہے یہ set ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہمیں یہاں پر جو ہے اس میں detail کے لئے جو ہے ایک page کو ہمیں design کرنا ہے so no stop debugging so the changes اور job page یہاں پر جائے اور یہاں پر add job detail سو یہاں پر scroll down کریا اور یہ ہمارے پاس پر آپ پر sorry یہ property کے لئے جو تھے یہاں پر public اور یہاں پر action result and then add requirements اور یہاں پر integer اور یہ ہمارے پاس id means post id اور اس کے بعد جو ہے return view اچھا اب return view میں ہمارے باز یہاں پر کچھ details ہم اس کو return کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر موڈل کو بنا دیں just for heading purpose ٹھیک ہے سو یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے گا یہ job requirements ٹھیک ہے job requirements mv and now add اس کو ہم نے add کر دیا اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں پر job detail میں requirement detail کو یہاں سے اس کی جو columns وائرس کو کوپی کریں اور یہاں پر mv ہم نے بنایا اس میں یہاں پر paste کیا اب یہاں پر ہمیں کیا کرنے ہی اس میں کہ یہاں پر ہم بائی ڈی فال جو بائی ڈی فال جو بائی ڈی فال جو ہے یہاں پر ہم اس میں post ڈی کو پاس کریں گے اور یہاں پر جو جو ریجسٹر ہوگا مطلب آٹومیٹکلی پاس ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں ویسے تو ہم نے اس کا جو ہے وہ detail لے کر آیا ہے مطلب یہاں پر پیسٹ کر دیا لیکن ہمیں اس کو ایک لسٹ میں بھی جو ہے پاس کرنے ٹھیک ہے لیکن خیال چلو پہلے جو اس کو implement کر دیں وہ بات میں اس کا لسٹ ہم بنا لیں گے مطلب اس کا لسٹ بنا لیں گے یا وہ آر لیڈی ویسے بھی اس ٹیبل میں ہوتا ہے تو چلی اس ٹیبل کا جو ہے ایک لسٹ یہاں پر create کر دیں سو یہاں پر ہمارے پاس یہ لسٹ ہوں اور یہاں پر جو ٹیبل ہمارے پاس وہ ہے job requirements اور یہاں پر requirement detail ڈیٹیل ٹیبل دیکھیں تو یہاں پر اس کا کرن ہمارے پاس یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے کہ detail ٹھیک ہے دیٹیل ہمارے پاس اور یہاں پر اس کو initialize بھی کر دیں گے مطلب اس کا اس کا اس کا اس کا بنا لینا تو ایسے بھی تو اس کا بنتا ہے نا سو اس equal to new اور یہاں پر وار ریکوارمنٹس ہمارے پاس پوسٹ کے لیں گے مطلب ڈیٹیابیس میں save کرنے کے لیں گے وہ یہاں پر اور یہاں پر اس کو کلوز کیجئے چلیے نام اس کا کپی کریں باقی اس کو کلوز کیجئے یہاں سے اس کو بھی کلوز کیجئے اور جب کنٹرل پہ جائیے وار وار اور یہ لسٹ ہے یہاں پر ریکوارمنٹ is equal to اور نیو ہو یہاں پر ہی ریکوارمنٹس ٹی اوکی یا اگر اس کو ہم ٹیبل سے جو اس کو گٹ کریں گے تب بھی یہ صحیح ہوگا سو ناو اب یہاں پر ریکوارمنٹ میں ہمیں جو ہے آئی ڈی کو پاس کرنے جو وہ ہمارے پاس جو پوسٹ آئی ڈی اس چلیے پوسٹ آئی ڈ اور equal to یہاں پر اس آئی ڈی کو سٹ کرنے اچھا ایک اور جو ہے ہمیں یہاں پر اس مطلب کام کرنے وہ ہمارے پر ہمارے لئے یہاں پر کیا کرنے ایک سیمپل اور آسان یہاں پر ہم نے اس کا اوبجیکٹ بنا ہے نا یہاں پر یہ اس ٹیبل کو کپی کیجئے یہاں پر جو موڈل ہم نے بنا ہے ایم وی یہاں پر جوب ریکوارمنٹس کا اس کے لئے اس کا نہ بناو اس کی بناو کیونکہ ہم ڈیریکلی جو جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ گٹ کریں گے لسٹ میں فروم ڈیٹا ویس ہم یہاں پر اس میں بڑھ ڈال دیں گے اور وہاں پر ویو میں ہی شو ہوگا کہ آلیڈی اس کی جو ہے یہ ریکوارمنٹس آلیڈی اس میں جو ہے وہ ہیں سو ناو جوب کنٹرول اور یہاں پر پوسٹ آئی ڈی ہیں سو فرز جو ہے ہمیں کرنا ہی ہے یہاں پر کہ وار اور ڈیٹیلز جو آلیڈی ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے is equal to ڈی بی ڈاٹو جوب ریکوارمنٹس ڈیٹیل ڈاٹ فائنڈر اور وہ یہاں پر ہم آئی ڈی یہ ترہیہوں پر فائنڈ کریں گے اور اس میں جو ڈیٹیل ہمارے پاس ہے نا ریکوارمنٹس ڈاٹو ڈیٹیلز اس کو یہاں پر سیٹ کریں تو یہ آلیڈی جو اس میں آلیڈی ہے نا جو ڈیٹیل وہ یہاں پر سیٹ ہی آچھا اب یہاں سے ہم اس کو ٹو لسٹ کر دیں گے یا ڈاٹو لسٹ جو لسٹ نہیں ہے اس میں یہاں پر ہمیں ریٹرن کرتے ہیں یہ نی نی find نی find نی find dot where یہاں پر ہمارے پاس job and then job چلکہ ہم تو multiple records کو retrieve کرتے ہیں نا so our post is equal to id صحیح اور یہاں پر اس کو dot to list کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو dot to list تو یہ list میں convert ہو جائے گا تو یہاں پر یہ اس list میں پھر store ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس list ہے بنے جائے یہ دیکھیں کہ یہاں پر لسٹ ہے نا یہ لسٹ یہاں پر اس ڈیٹیل میں یہاں پر سے ہوگا جو ہمارے پاس اور اس میں ایک اور چیز یہاں پر ہم کرتے کہ ڈاٹو ڈاٹو لسٹ ہمارے پاس پر یہاں پر اگر اس میں پھر نہ ہو تو پھر مسئلہ ہمارے لے ہوگا لیکن خیر یہاں پر کافی کرتے اس کو اور دوبارہ یہاں پر اگر ڈیٹیل ڈاٹ کاؤنٹ اگر کاؤنٹ کرے اگر یہ گریٹر دن ڈیٹیل ڈاٹم آرڈر بائے آریرم آرڈر بائے ریکوارمنٹس ڈاٹ ڈاٹ ڈی ڈی چکے اس کی حساب سے یہ آرڈر بائے ہو جائے گا اور یا میں کیا ہے ہیں کنووٹ سیسٹم ڈاٹلنگ اچھا سو ڈاٹر 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 جس مہارے پاس یہ order بائی ہوگا سو no ID اس کو ہمیں sign کر دیں گے اور یہاں پر اس کو integer میں convert کر دیں گے ٹھیک ہے سو post بھی ہمارے پاس ویڈ ہو گیا باقی جو ہے اس job requirements جو property ہمارے پاس یہ job requirement ID job requirement details وہ وہاں سے اس میں ہم enter کریں گے سو یہاں پر ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے فضول جس تھی بھی پراپورٹی اس کو ہمیں یہاں پر نہیں چاہیے آم اوکی چینجز اور یہاں پر ہم اس ریکوائرمنٹس کو جو ہے اس کو ہم پاس کریں گے یہ ریکوائرمنٹس جو ہمارے پاس ہے نا یہاں پر اس کو ہم پاس کر دیں گے یہ ہمارے پاس پاس ہو گیا یہاں پر سٹ ہو گیا اچھا اب وہ پہلے جو یہاں پر ویڈیشن لگاتے ہیں یہاں پر جوئے انٹر کریں اور ویڈیشن سٹ کرتے سو ناو شو دے چینجز اس کا ایک کوپی بھی یہاں پر ہم لیتے ہیں تاکہ دیٹا بیس میں جو ہے یہاں پر پھر سیو ہو جائے سو ڈوٹ اچھ اچھ اچھٹیٹیپ پوست اور یہاں پر ویڈیشن فرل کی ٹوکن اور یہاں پر یہ جو 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 ریکوائرمنٹس ہے نا یہ یہاں پر اچھٹیٹیو اچھٹیٹیو جوب ریکوائرمنٹ جو ہمارے پاس ہے اب یہاں پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہاں پر ہم چک کرنے کے لیے یہاں پر جو اس کو سٹ کریں گے سو یہاں سے ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے اور یہاں پر اس کو کاپی کریں یہاں سے کیونکہ یہاں پر اچھا یہ کاپی کیا ہم نے آلڑی اوکی 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 کاپی دیوزر نیم ان کمپنی آئیڈی کمپنی آئیڈی نہیں اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا ہمیں یہاں سے جو ہے کاپی کرنا ہے اب جو پو پوسٹ آئیڈی ہمارے پاس یہ ہے اور اینڈ اینڈ یہاں پر کیونکہ اس کو ہمیں چک کرنے ایگزیسٹن کی ہمارے پاس ہے ریکار مطلب یہاں پر ریجسٹرڈ ہے کہ نہیں یہ جو ریکوائرمنٹس یہاں پر یہ ایڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں اس میں ہمیں جو ہے ریزیسٹن چک نہیں کرنے بس اس کو ختم کریں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم جو ہے ڈیٹا ڈیٹا بیس میں سیوپ کریں گے وہ ہم کیسے سیوپ کریں گے اس کو کنٹرول سیٹ کر دے اور جو نیچے یہاں پر ہے نا اس میں ہم چینجز کریں گے اس میں نہیں ٹھیک ہے یہ جو نیچے یہاں پر ہے اس میں اگزیسٹنسی بھی ہمیں چک نہیں کرنا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہمیں اس کو پاس کرنے ہاں پر اور یہ ویسے بھی اس میں لسٹ آئی رہا ہے آہم اب یہاں پر غور ریکوائرمنٹس ریکوائرمنٹس اس ایکل ٹو نیو ٹھیک ہے 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 � جب اپس مدارل جو بس ڈٹیٹیل اور اس کے بعد یہاں پر ٹکارمنٹ ڈٹو جو پو سٹ آئی ڈی ڈیز ایکل ٹو جا پو سٹ آئی ڈی ملیند آج جو ڈٹڈ ایڈ ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے شیٹ کے میں نے اس کو سی ہور پر ہم شیٹ کر دیں گے مطلب ڈالیں گے اچھا اب یہاں سے ہمیں دوبارہ جو ہے یہاں سے ہمیں اس کو جو ہے یہاں سے کوپی کرنے اس کو اور دوبارہ یہاں پر اس کو پیسٹ کر لیے یہاں پر پیسٹ کیجئے اور یہ ڈیٹیل جو ہے دوبارہ اس کو سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دن آئین ڈاٹر ڈیٹیل is equal to یہ ڈیٹیل مجھے تھی ہے اوکی تو یہ layer db db اس کو جان کے آئین ڈیٹیل لوگوں کو جان کا کھایا بھی اللہ ہے كل دوبارہ اور ہموں ہماری گابدہ کرتے ہیں varying ڈیٹیل ریکوائرویرمیٹس اور پہ ڈی 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 بی ڈڈ بی ڈaatڈ وقی ڈی ڈ ڈی ڈ آئین ڈا آئین ڈا کو Also indeed دوبارہ تو اب یہاں پر جو ڈی ڈا وقی آئین ڈی اچھا یہ اس کو کوپی کریں یہاں پر اور یہاں پر پیسٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے پوسٹ اور گیٹ میتھڈ اچھا گیٹ میتھڈ میں ہمیں ہمیں جو ہے ڈیٹیل دا جو ریکوارمنٹس ہیں جو لیسٹ ہیں وہ بھی یہاں اپر ریٹلیف ہوگا اس کے لئے ہمیں یہاں پر بیو بیگ بنائیں گے ویو بیگ ڈاٹر اچھا اب ہمیں یہاں پر جانا ہے اور اس کو کوپی کریں ہے اس جو ریکوارمنٹس آئی ڈی کو اور یہاں پر اس کو پیسٹ کریں دن is equal to new selector list اور اس کے بعد ڈی بی ڈاٹر جو ریکوارمنٹس ٹیبلٹس ٹیبل ڈاٹر ٹیلیسٹ آنڈین کاما اور یہاں پر ہمم جو ریکوارمنٹس آئی ڈی یہ اس کو اٹ کیجی اور یہاں پر ٹیبل میں ہمیں جانے ہی دوبارہ اور اس کو جو ریکوارمنٹس ٹائٹل اس کو بھی کاپی کریں اس کو کلوز کریں اور یہاں پر کاما یہ اب ہم جو ہے ڈیٹا ٹیکس پیل ہوگا اور پھر کھاما یہاں پر زیرو سالیٹ ہو جائے سو نو اب اس کو کوپی کریں یہاں سے اینڈل سکرول ڈاؤن اور بیلو یہاں پر ڈیٹی آئیٹ کی نیچے جو ہے اس کو پیسٹ کیجئے اور یہاں پر ریکوارمنٹس کٹ کیجئے اس کو یہاں پر اس کو کوپی کریں جوپ ریکوارمنٹس ایم وی کو ڈاؤٹو یہاں پر جوپ ریکوارمنٹس آئی ڈی ٹیک ہے تو یہ پھر سیلیکٹ ہوگا اچھا اب ہمیں یہاں پر ویو کو بنانا ہے اس ویو کو ہمیں یہ اس کو پیسٹ کیجئے اور یہاں سے رائیٹ کلک کریں اور یہاں پر ایڈ کیجئے ایک ویو کو اور یہاں سے ہاں کرتے ہیں اب اس کا ڈیٹیئل ہوں کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس اس لہے پر لکے رہے ہیں یہاں liest ہمارے پاس ہوگا جوپ ریکوارمنٹس ہے ایک ایک لیسٹ ہے اور اس کو یہاں پر ایڈ کرتے ہیں کیوں نے صحیح یہ ایڈ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں یہاں اس کو сб جو ہوتا ہے mix جو ہے چینج کیسے کریں گے چلیں یہاں پر جوب پورٹول ڈاٹر موڈلز ڈاٹر اور یہ جو ریکوائرمنٹس ایم بھی اور اس میں آئی نمبر بل ہمیں نہیں چاہیے بس یہ ایسی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ لیسٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہی سی بھی لیسٹ آلی ہی ہمارے پاس ہیں سو یہ جو ریکوائرمنٹس اور یہاں پر بھی یہ ہے جو ریکوائرمنٹس اور دن اگر یہاں پر ڈیسپلی ہیں یہ لیسٹ ہو جائے گا جو ریکوائرمنٹس ٹیپل اپس میں ہے نہیں سو یہاں پر اب ہمیں یوز کرنا ہے موڈل ڈاٹر اور جو ریکوائرمنٹس ڈیٹیل پہ آپ کو جانا ہے اور پھر ڈیٹیل میں یہاں پر یہ اچھا یہاں پر ایک کام کرتے ہیں یہ ریکوائرمنٹ ڈیٹیل ہے اور یہ ریکوائرمنٹ ڈیٹل ہے سو ہمیں یہاں پر پہلے ڈیٹل کو شو کرنا ہے ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس ٹائٹل ٹھیک ہے اور پھر جو ہے ایک کام کرتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ لسٹ میں چاہیے نا سو لسٹ کریں گے یہ تو ایسا جو ہے پھر یہ زبردس نہیں ہوگا تو ون بائی ون جو ہے یہاں پر ہم لسٹ کو کریں گے سو ایک کام کرتے ہیں یہاں پر لسٹ ہم کیسے کریں گے چلے اس کو سیٹ کرتے ہیں خیر فیلال اس کو ایسے کرتے ہیں پھر دوبارہ ہم اس کو لسٹ میں سے سیٹ کر دیں گی کیونکہ جو یہاں پر شو ہوتے ہیں یہ زبردس نہیں ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس ٹائٹل ہم پر کیا ہے یہاں پارے سپس اور یہاں پر اس کا ڈیٹیل کیا ہے کہ مطلب اس ریکوائرمنٹس ہمیں کیا کیا چیز چاہیے مشکل میں چاہیے تو کتنے ڈگریز چاہیے 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 پاس ڈیویڈجن چاہیے کیا چاہیے چاہیے ڈیٹیلز اور یہاں پر یہ جو ٹائٹل جو جو ہے نا اس کا ٹائٹل اور اس کو کٹ کیجئے یہاں سے اور یہاں پر ٹاپ میں اس کو پیسٹ کیجئے اور اس کو یہاں پر جو ہے کیونکہ اسے ڈیلیٹ بھی جو ہے ہی اگر چاہے تو کر سکتا ہے اور یہاں پر موڈل میں موڈل میں ڈاٹر ڈیٹیل ہے دیکھیں اب ڈیٹیل کے بعد جو ہے یہ چیزیں یہاں پر آئیں گے سو جو یہ ریکوائرمنٹ ٹائٹل ہے نا اس کو کٹ کر کے اوپر یہاں پر لگا دے اور کم نہیں جو یہاں پر یہ جو پوسٹ ہے نا اس کو بھی کٹ کر کے یہاں پر سیٹ کر دے باقی یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ڈیلیٹ ہوگا باقی اور کوشنل ٹھیک ہے سو چلے اس کو ختم کریں یہاں سے اور ایک ڈیلیٹ بٹن ہمارے پاس یہاں پر رہے جائے اور یہاں پر ڈیلیٹ ریکوائرمنٹس ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس اینڈ دن یہاں پر یہ آئی ڈی پاس ہوگا ڈیٹیل کا اور کاما یہاں پر کاما نیو اور یہاں پر ایٹ کلاس is equal to یہاں پر ڈیلیٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہے لیسٹ ہے اس کو ہم کاپی کر دیں گے سو now remove this اس کو بھی ختم کریں اچھا یہ کاملی لیسٹ ہے ہمارے پاس چھے سپروڈ ڈاؤن کریں یہاں پر جو ڈیلیٹ کا جو یہاں پر جو بٹن سرکل والا ہے نا اس کو کاپی کریں یہاں سے اس کا ڈیزائن اور یہاں پر اس کو پیسٹ کرتے ہیں اس کلاس میں ٹھیک ہے سو یہ ڈیٹیل ہمارے پاس چھے اب یہ بان چکا ہے اچھا ایڈ ریکوائرمنٹس جو ہے یہاں پر اس لسٹ میں ایڈ ریکوائرمنٹس ہے ٹھیک ہے so now so the change is اور اب ہمیں اس کے بعد چو ہے نا ڈیلیٹ تو سامر انکلیمنٹ ہے وہاں پر بھی کیونکہ یہاں سے تو خیر جوب ڈیلیٹ ہوگا نا اور یہ ایڈ ریکوائرمنٹس سو یہاں سے بھی یہ ڈیلیٹ ہوگا ڈیلیٹ ریکوائرمنٹس اوٹھے so first we are going to add some اچھا یہ ہمارے پاس ٹیبل ڈاٹر ہوئیور یہاں پر ایڈ 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 بس یہاں پر لگ دے ٹھیک ہے نہیں ایڈ نہیں نا ہم تو اس انسائیڈ جو ہے اس میں اس کو ہم ایڈ کریں گے یہاں پر جو ٹیبل ہم نے کریٹ کریں بس نیچے یہاں پر شو ہوگا واقعی یہاں پر جو ہے ہم جو ہے نیو ایڈ کریں گے سو یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہاں پر ہم ایک فارم کو بنائیں گے جس میں ہم جو ہے ویلیو کو سبمیٹ کریں گے فارم میں صحیح اس کو ہم فارم میں سبمیٹ کریں گے سو یہاں پر ہم کیسے کریں گے چلے سو دے چینجز اور کسی بھی کریٹ جو ہے جا کے ہم ہاں سے کوٹ کو کوپی کیجئے یہ جو ہمارے پاس کوٹ ہے نا چلے اکھائیں سے بھی اس کو ہم کوپی کرتے ہیں نہیں اس کو نہیں کوپی کرتے سکرول اپ کرتے ہیں اس کو اور پوسٹ جو ہے نا یہ دیکھیں خیر فیلال جو ہے اس کو کوپی کرتے ہیں باد میں جو ہے اور ڈیٹیل بھی یہاں وہاں سے کوپی کر دیں گے کوپی اور پیسٹ انسائیڈ ہیں ڈا ایڈ ریکوائرمنٹس دو سکرول اپ ہوں یہاں پر جوب ریکوائرمنٹس یہاں پر بھی جوب ریکوائرمنٹس دیکھیں ایڈ جوب ریکوائرمنٹس یہ سکشن اے ٹھیک ہے ہمارے پاس باقی بگن وغیرہ میں جو ہے ہمیں کچھ نہیں کرنے بھی بھی سہیے یہاں پر موڈل میں ہمیں جو ہے یہاں پر جوب ریکوائرمنٹس ڈیٹیل جو ہے اس کو سٹ کرنے اور یہاں پر اب ہم کمبو بکس جو ہیں یہاں پر وہ ہم سٹ کر دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے سو ہمیں اس کلاس کو کوپی کرنے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو ای ایڈ کرنے ہی دوبارہ ٹھیک ہے اور یہ جو کھمبو جو ڈراب ڈیم لیسٹ ہے وہ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے وہ آلٹریڈی جو ہے ہم نے اس پوسٹ میں آلڈی بنایا ہوا ہے سو نو سکرول ڈاؤن اس کا نیچر اور اس کا جو ٹائپ ہے اس میں ہم نے یہاں پر کریٹ کیا ہوئے سو نو سکرول ڈاؤن اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں سالٹ جاپ کیٹیگری اس کو کوپی کریں سالٹ جاپ کیٹیگری کو ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو یہاں پر ریپلیس کیجئے اور یہاں پر جو جو بیو بیک کا جو جاپ ریکوارمنٹس ایڈیا ہے اس کو کوپی کر کے یہاں پر اس کو پیسٹ کیجئے اور یہاں پر بھی اس کو پیسٹ کیجئے اور یہاں سے سالٹ جاپ ریکوارمنٹس سالٹ جاپ ریکوارمنٹس دیجئے اور یہاں سے چینجز اب یہاں سے جو ایڈ ہوگا سب میٹ ہوگا اچھا یہ جو ب نہیں چھلے اس کو کوپی کر کے یہاں پر اور یہاں پر انٹر انٹر ریکوارمنٹ انٹر سیلیکٹڈ ریکوارمنٹس ٹھیک ہے اور اس کو کوپی کر کے اوپر بھی اس کو پیسٹ کرتے ہیں یہاں پر بھی اس کو پیسٹ کریں اور یہ اچھا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اور اس کو بھی پیسٹ کریں اور یہاں پر چیز کو بھی اس کو implement کریں اس کو اس کو ریکوارد یہاں پر مار کر دیں ٹھیک ہے یہ جو آئیڈ ہے کہ اس کو بھی ریکوارد کر دیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ریکوارد ہے so error message is equal to and then mark this and now copy اور یہاں پر detail پھی بھی جویں paste کیجئے پاک یہ پوست ڈیس کام ہیڈن لیں گے جو پوست ڈیس کام ہیڈن یہاں پر سیٹ کر دیں گے پچھلے سکرول اپ کرتے ہیں یہاں پر بیلوہ آدم حسومہ سیٹ کر دیں گے پچھلے دیں گے پر حسومیں گے پچھلے پچھلے پٹھلے ver آدم جوں کیونکہ imagine ju right what چاہیے جو بھی شو پھر اس کو ہم دو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کرتے رہیں گے سو یہ ایڈ او ریکوائرمنٹس ہے ہمارے پاس سو جوب ٹائٹل میں پہلے جو یہاں پر اس کو ایک بار چک کرتے ہیں اچھا یہاں پر ہم ایک بٹن کو بھی بناتے ہیں جو ایک تو ہمارے پاس سو یہ جوب ریکوائرمنٹس ہے نا یہاں پر ہمیں بیک پٹن بھی چاہیے چھلو خیر بیک پٹن کو بعد میں ڈیزائن کر دیں گے پہلے اس کو رن کرتے ہیں اور اس کے بارے ہم اب ریکوائرمنٹس ہے وہ ایڈ کریں گے ایک جب جس کو ہم نے پوسٹ کیا ہوا اور وہ انڈر ریویو میں ہو سو اس میں جو ہے ہم ریکوائرمنٹس کو ایڈ کریں گے چاہے وہ کسی بھی سٹیچ میں ہو لیکن یہاں پر جو ہے اس کو ہم اس میں ڈیٹیل ہم ایڈ کر سکتے ہیں سو نو لاغین فرسٹ and then go to the all posts and then یہاں پر دیکھیں جیسے ہم ڈیٹیل پر کلک کروں گا اور سو ایڈ جو ریکوائرمنٹس اور جو ریسوس اس کے ناڈ بھی ہونٹ چلے چک کرتے ہیں جیسیو کا ایڈ ریکوائرمنٹس یہ دیکھیں وہاں پر یہ غلط ہے ٹھیک ہے سو نو اگین گو ٹو ڈیس جو پنٹرولر اور یہاں سے اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس all posts job ہیں نا یہاں پر آکے اس کو update کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو back اس کو ریفریش کرتے ہیں اور دوبارہ یہاں پر آکے ڈیٹیل پر کلک کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ show ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر ایک back to list ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو خیر back to list میں ہم نے code نہیں کیا لیکن یہاں پر پھر back to list پر جو ہے ہم code کر دیں گے آم کھوڑ یہاں پر ہمیں جو ہے back to list پر جو ہے کیا چاہیے چھلے اس کو بھی set کرتے پہلے پھر بعد میں جو ہے وہ چیزیں ہم implement کر دیں گے یہاں پر scroll down کریں یہاں پر ایک list ہے ہمارے پاس اس کو copy کریں اور یہ جو add requirements ہیں یہاں پر یہ buttons ہیں یہ back to list ہے نا یہاں پر اس کو paste کیجئے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس جو set ہو گیا اب دوبارہ جائے جیسے ہم ریفریش کریں گے اور back to list پر ہم کلک کریں گے تو یہ automatically back ہو جائے گے دیکھیں یہاں پر so no detail اب detail میں ہمارے پاس جو یہاں پر یہ دیکھیں ایک category ہے ٹھیک ہے نا select requirements ہے job category نہیں select requirements اس میں بالکل کچھ space بھی نہیں ہے اس پیس وغیرے اس میں ہمیں add کرنا ہے ٹھیک ہے سو پہلے جو ہے ہمیں select job requirements اور یوں پر لکھا ہوئے select job اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم ایک style کو create style اور پھر اس کے ساتھ جس کے بعد جو ہے آہا پیڑنگ نہیں مارجن اور مارجن یہاں پر یہ tops right bottom bottom سے یہاں میں جو ہے مارجن اس کو دینا ہے سو زیرو پیکسل space zero پیکسل space اور یہاں پر 10 پیکسل بس کافی ہے یہاں پر اور اس کے بعد سے زیرو پیکسل سو نو سے وہ اچھے ہیں جس اور چلتے اس کو refresh کرتے اور چک کرتے کہ اس میں جو دوڑا space ہمارے پاس بن چک ہے کہ نہیں ہے اب بھی نہیں ہے یہاں پر space اچھا یہ ڈیپ ہے یہاں پر چک کرتے ہیں اس کو کام کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں ڈوڑنٹی اور پھر ریفریش اچھا پھر بھی اپلائیں نہیں ہوتے نیچ اپلائیں نو دے اوپر ہمارے پاس یہ ہے اور یہ رو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سو یہاں پر ہمیں کولم کے اپلائی کریں ٹھیک ہے کولم ڈیش ایم ڈی ڈیش او اس کو ٹویلف کر دیں اور دوبارہ اس کو ریفریش کر دیں اچھا پہلے ہمیں کام کرنے یہاں پر یہ تو خیر بھی اس کو سٹ کر دیں گے لیکن یہ جو یہاں پر یہ جو آپ کو نظر ہے انٹر جوب ریکوارمنٹس اس کو ہمیں جو ہے تھوڑا بڑا کرنے اس کا ڈیزائن ہی ہمیں چینج کرنے سو پوسٹ جو پہ ہم چلتے ہیں اور یہاں پر جو ڈسکرپشن ہے نا اس کو کوپی کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے چلی اس کو کوپی کرتے ہیں یہاں سے یہ کہاں تک ہے یہاں ٹھیک ہے اس کو کوپی کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر یہ ایڈ ریکوارمنٹس میں آکے یہاں پر اس کو پیسٹ کرتے ہیں بیلو یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر اس کو پیسٹ کرتے ہیں سو نو پیسٹ ایر جب ریکوارمنٹس پار اس کو دوباری اپ ڈیٹ کر دیں گے نو پیسٹ ڈین ڈارٹ جو ڈیٹیل ڈین ڈارٹ ڈیٹیل ٹھیک ہے انٹر جو ڈیٹیل شیف کرتے ہیں اور یہ جو فارم گروپ وغیرہ ہے اس کو کوپی کر کے اور اوپر اس پر بھی یہاں پر شیف کرتے ہیں ہاں پر بھی ڈیو کو اپلائی کریں آنڈ ان جائے کے اس کو ریفریش کرتے ہیں اچھا یہ جو انٹر انٹر جاب ڈیٹیل کنٹرول ایک کرتے ہیں اس کو اوپر لیتے ہیں سو نو ریفریش جب میں اس کو اوپر کرنے ٹھیک ہے یہ سیلٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اس ڈیٹیل کو ختم کر دیں اچھلی ایک کاؤن کرتے ہیں یہ جو آپ یہاں پر شو ہوتا ہے یہ ابھی یہ کلیکنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتے سو ہمیں کرنے ہی ہیں یہاں پر سیمپلی جو ڈیزائن یہاں پر یہ پوسٹ کا ہے نا یہاں سے جا کے اس کو اٹھاتے ہیں وہ ایک ڈیزائن یہاں پر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ سے سو نو سکرول اپ کیجئے ہو یہاں پر یہ جو سکس سیشن وغیرہ جو ہے نا اس کو کوپی کیجئے ہیں یہاں سے اور بگن فارم وغیرہ جو ہے آپ اس سے اوپر چیز کو ہمیں پیسٹ کرنے ٹھیک ہے سو نو کوپی دیس اور یہ پوسٹ جو یہ بگن فارم ہے اس سے اوپر جو ہمیں اس کو پیسٹ کرنا ہے سو یہ بگن فارم ہے چلیں یہاں پر اس کو پیسٹ کیجئے پیسٹ ہو گیا اس کو ریموو کر اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر اس میں ہمیں لکھنا ہے کہ پوسٹ جوب ریکوائرمنٹس صحیح اور یہاں پر ایڈ پوسٹ جوب ریکوائرمنٹس اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر وہ ہمارے پاس ہے ڈیو ہو گیا اب یہ رو ہمارے پاس کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے سو اس میں ہمیں اختیاط کرنا ہے مجھے اس کو کھولپس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں یہ رو جو ہمارے پاس ہے یہ کہاں تک ہیں پہلے جو اس کو بھی کوپی کرتے ہیں چلیں اس کو بھی کوپی کریں اس کے ساتھ اور یہاں پر ایڈ ریکوائرمنٹس میں ہمیں یہاں پر آنا ہے اور اس پر ہمیں اس کو ریپلیس کرنا ہے ریپلیس ہو گیا ابھی نیکس جو ہے ہمیں یہاں پر دوبارہ اور یہ فارم گروپ کا ہو گیا ایک یہاں پر دیکھیں اور دوسرا اسم یہاں پر لکھ ہوا ہے نا یہ اس کا سو یہاں پر ہمیں دو جو ہے ڈیو ٹک چاہیے اور دوبارہ اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو کوپی کرتے ہیں یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں یہاں ٹھیک ہے اب دوبارہ کیونکہ ڈیزائن میں آپ لوگ کو بہت اختیاط رکھنا ہے یہ بہت ضروری ٹھیک ہے نا اب ان دونوں یہاں سے کوپی کریں اور نیچے جو ہے سکروڈ ڈاؤن کر کے یہاں پر جتنا بھی جو ہے یہاں پر رکاڈ ہے نا اس پر پیسٹ کنیجے پیسٹ ہو گیا اب دوبارہ یہ بھی کلپز کرتے ہیں یہاں پر اس کو بھی ہے اس کو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کوٹ کو ہیاں پر کلپس کریں اور باقی جو نیچے ہمالے پاس ڈیو ٹیک رہے جائیں گے اس لوگ کونک decided کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمالے پاس سبمنٹ بٹن بھی اور باقی بھی ڈیو ٹیکز بھی ہے اس کو کونک کونک کرتے ہیں اور یہ بٹن و غیرہ بھی وہاں پر ہو یہ سٹ کر دیں گے اسlic چلیں یہاں پر ریکوائرمنٹس ہو یہاں پر یہ بٹنز آئی رہا ہے نا ایک کام کرتے اس کو جائے بلکل یہاں پر فارم کلوزنگ ٹیک بھی ہے اس میں سو یہاں پر پہلے اس کو پیسٹ کرتے ہیں یہ بیک ٹو لسٹ فارم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس کو چھوڑ دو اس پر ریپلینس کر دو ٹھیک ہے ویسے بھی بیک پر ہم جانا آیا اس کا بلکل کوئی مطلب نہیں ہے اچھا یہ سکشن ہے ہمارے پاس چلیں سکشن کو دوبارہ سٹ کرتے ہیں سیو کیجئے اور یہاں پر جو اس کو ریفریش کریں سو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو تھوڑا وہ جو اپری اور بھی خراب ہو گیا اچھا خیر اس نے تو کام کر دیا اب یہ خراب نہیں ہے خیر اس کو جا کے ایسا کرتے ہیں نا کہ اس کو بیٹ ٹویلف کرتے ہیں یہ جو اور ہو ہیں ہمارے پاس ہی آر لیڈی ہم نے جو ہے چھی لیا ہوئے سو دیٹ سوال اس کو ہمیں ٹویلف کرنا ہے یہاں پر اور باب تو چاہیے اسے بھی ہمیں بارہ کرنا ہے ٹویلف نیچے جو ہے اس کو بھی ٹویلف کرنا ہے اور نیچے جو ہے بس ہی سہی ہے سو دو چینجز اور دوبارہ جو اس کو ہمیں ریفریش کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے سیلیکشن بھی ہوتے ہیں انہیں یہاں پر ڈسکرپشن بھی اب یہ ڈسکرپشن جائے یہاں پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا ہے اس کو چھپ کرتے ہیں یہاں پر سو فارم کنٹرول ٹیکس جو ڈسکرپشن ڈسکرپشن ڈسو آن کوئی اور چیز یہاں پر ایڈ بھی ہم نے نہیں کیا ہے اچھا یہ پوست جو پہ چلتے ہیں کہ اس کا ڈسکرپشن میں جو اس کا ڈیزائن کیسا ہے اچھا ہی دیکھیں یہاں پر ڈیزائن سٹ ہے اور وہاں پر ڈیزائن سہی نہیں ہے پوست اور یہاں پر ڈیٹیل اپر دیکھیں اس کا ڈیزائن یہاں وہ صحیح نہیں ہے اس میں اسپیس بھی نہیں آتا ہے کیا کرو سیمپل بنا دو یا کیا کرو اس کا یہ ڈیو یہ ٹیمپلٹس ہوتے ہیں اس میں کافی جو ہوتے ہیں ابھی دیکھو یہاں پر ایک رو ہے ایک رو یہاں پر بن چک ہے پھر اس میں ڈیزائن سٹ کرتے ہیں یہاں پر لے ہوگا ہے یہاں پر بھی ڈیزائن سٹ ہے اور یہاں پر اس کو بھی ہمڈی کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ انسپیکٹ سے اس کا ڈیزائن سٹ کرتے ہیں بعد میں جو ہے اس کو سٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سو ناؤ افریش کرتے ہیں اس کو انسپیکٹ سے اس کا ڈیزائن سٹ کر دیں اور یہاں سے ٹھیک ہے پھر ڈیزائن میں سٹ کر کے پھر ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اوکے سو ایسا کرتے ہیں نا کہ جو چیزیں یہاں پر نارمل جو ڈیزائن وغیرہ اس میں ایسا چیز ہوتے ہوتے ہیں جو ایسا ایسا جو ایف ایکو اے ایسا دی ڈیزائن peso سو ہمیں یہاں پر ایک کام کرنا ٹھیک ہے یہ تو دو اس دیو تک ہے اور یہ بھی ہے تو ہمیں یہاں پر اس آنے بھی ہےودا یہ رو ہے ٹھیک ہے ونцев کی بیچ میں انہیں اس کو بھی ہمکلیر بھی کرتے ہیں Starting وہ بھی produzik نہیں کرتے ہیں سو ایک اچھار لینے یا ایک بی آر لینے ایک برک کو ٹیک ہے اور سیپ کر دیں یہاں پر اور ریفریش کر دیں اچھار کر لینے گے تو یہاں پر یہ ایک لائن جو چلی اس کو ریفریش کرتے ہیں اب میں ٹیک ہے سو اوکے لاغن کرتے ہیں فرسٹ وی آرگن لاغن اینڈل کو ٹو آل پوسٹ اور آل پوسٹ کے بعد جو ہمارے پاس ہے ڈیٹیل اس پر اپ دیدی کہ یہاں پر اوکے اس کو ختم کریں تو یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو بیٹیو میں یہ سپیس ہمارے پاس آ چکا ہے ہاں پر ٹیک ہے دیکھیں اب بھی نہیں ہے چلو اچھاری لے لیں اب تو سپیس آئے گا نا کیونکہ اس کو سپیس ریکوارڈ ہوتا ہے شروع ریفریش کیجئے دیکھیں یہاں پر دیکھیں اب یہ بھی سلوڈ چلی میں ورک ریسپیرینس یہاں پر سے یا سکل یا ایڈیوکیشن جو ہے یہاں پر لکھتے ہیں مینیمم 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 ایف ایس سی مینیمم ایف ایس سی یہ ایک اچھا اوبجکٹ اچھلے خیر اس کو ابرن کیجئے بعد میں اس کو مٹا دیں گے یہاں سے ٹیک ہے اپنی چیدی کی ایڈیوکیشن میں مینیمم ایف ایس سی ٹیک ہے ایک کام کرتے پہلے جو ہے اس ٹائٹل جو کو یہاں سے ختم کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے ختم کرتے ہیں ٹیک ہے ویسے بھی ریکوارمنٹ ٹائٹل اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈیٹیل ہونا چاہیے سو نو ریفریش ایڈیوکیشن دو ٹائم ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہمیں اس کو چک کرنے کہ اس کمپنی کے اس پوسٹ میں اگر ہمارے پاس دوبارہ ایک ریکوارمنٹس ریپیٹ ہوتا ہے ریکوارمنٹس آئی دیس ون اچھا تو ایڈیوکیشن میں ہمیں ملٹیپل چیز ایڈ کرتے ہیں لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کو ہم چاہیے کہ ہم ڈیلیٹ کر سکیں خیر یہاں پر ہم نے اس ڈیٹیل کو ایڈ کر دیا اپکمنگ ویڈیو میں اس میں ہم ڈیڈیشن لگاتے ہیں ایک میں تو یہ ڈیبلیکیشن یہاں پر اس کو بھی جو ہم فیکس کرتے ہیں اور ابھی اسپیس بغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو بھی ہم فیکس کرتے ہیں سو اس ویڈیو میں ہم نے ڈیزائن کیا اس حال پوشٹ کا ہم پر ایڈ جو پوشٹ کا اس کو ایپلیمنٹ کر دیا سو انکمنگ ویڈیو میں اس کو ایپلیمنٹ اس ڈیلیٹ اس ڈیلیٹ اس کو ہم کمنگ ویڈیو میں فیکس کرتے ہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں